موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھیں اور ہر طرح کی بیماریوں اور پریشونوں سے بچائیں یہاں پہ میں آپ لوگوں کو فروڈز دکھا رہی تھی جو کہ صرف دو امروٹ تھے دو کیلے تھے اور دو ہی سیپ تھے جو کہ آئے ہیں دھائی ساوکے اور مجھے لگتا ہے کہ فروڈز کا بائی کارٹ ہونا ہی چاہیے اور فروڈ چاٹ ایسی ایڈیش ہے جو ہم یقینان افطاری میں استعمال بھی کرتے ہیں اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے منافق خوروں سے بچائے آمین سو مامین اچھا یہاں پہ میں مٹن کی تیاری کر رہی تھی مٹن کی ریسی پی میں آپ لوگوں سے پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں نارملی جو میں ہر چیز اکٹھے ہی ڈال کے اس کو میں پریشر کر لیتی ہوں اچھا اس کے بعد میں نے فروڈ چاٹ بنانا شروع کی اچھا اس بار میں جو فروڈ چاٹ بنا رہی ہوں وہ میں ڈالوں گی اس میں صرف چینی ڈالوں گی اور چاٹ میں سالہ ہی ڈالوں گی جو فروڈ کی ریشن سیلٹ بناتی وہ زیادہ پسند ہے بچوں کو بھی اور مجھے بھی یہ کم پسند ہے لیکن یہ بھی میں کبھی کبھی بنا ہی لیتی ہوں بس یہ ہے کہ آج کل ٹائم بالکل نہیں ملتا کہ میں ویڈیو شوٹ کروں لیکن تھوڑی بہت جو مجھے لگتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں تو میں کر لیتی ہوں اچھا اس کے علاوہ جو میں آپ لوگوں سے آج شیئر کروں گی وہ میں لیفٹ آور جو میں نے کل جو بیٹر جو چکان اور اس کا تھا علاو کا اس کے میں کچھ آپ لوگوں کو ایسے سنیک بنانا سکھاؤں گی جو آپ کے بچے کھا کے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے اور اتنے کرسپی بنیں گے اور کرسپی نیس کا جو آپ کو میں بیٹر بناوں گی نا وہ آپ چیک کیجئے گا وہ کیسا ہے اور وہ طریقہ بالکل چینج ہے آپ نے شاید کبھی نہیں ٹرائی کیا ہوگا اس بار میرے ویڈیو میں دیکھئے گا اور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ لوگوں کو وہ میرا بیٹر کیسا لگا بس یہ ہے کہ بچوں کو روزے ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ڈیشیز ٹرائی کرتے رہنا چاہیے تاکہ بچے بھی موٹیویٹ ہوتے رہیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں ورائیٹی ملتی ہے کھانے کے لیے عبادات تو بظاہر سے باتیں کرتے ہیں لیکن یہ چیز بھی ضروری ہے حالانکہ اتنا کھایا نہیں جاتا جتنا ہم بنا لیتے ہیں بریڈ کے کارنٹس کٹ کر کے میں بریڈ کرمز بنا لوں گی اور یہاں پہ مکچر میں تھوڑا مکس کر رہی تھی کیونکہ یہ فریج میں رکھا تھا اچھا بچے جب افتاری پہ آتے ہیں تو نیو چیز دیکھتے ہیں نا وہ ویسے بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ ممہ نے یقینان کچھ نائیہ ٹرائی کیا ہے لیکن وہ پھر کھا کے خوش بھی ہوتے ہیں اور تعریف بھی کرتے ہیں تو اس سے میرا دل بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے یہاں پہ کارنٹس کے میں بریڈ کرمز بنا لوں گی جبکہ میں چاپر میں چاپ کر لوں گی اور یہاں دیکھیں چھٹکی بجاتے ہی میرے بریڈ کرمز ریڈی ہو گئے اور کاش کے سارے کام ایسے ہی ہوتے ہم چھٹکی بجاتے اور وہ سالو ہو جاتے اچھا ان سنیک کی جو سب سے سپیشل بات ہے وہ ہے اس کی سلری اس میں میں نے آدھا کپ میدے کا لے لیا اور اس کے اندر میں آدھا کپ ہی دہی ڈالوں گی اور اس کو میں پانی کے ساتھ مکس کر لوں گی اور اس میں میں تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کر لوں گی ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اس طرح کا بیٹر بنانا ہے کہ یہ بریڈ کے اوپر ہلکا سا کوٹ ہو جائے اچھا اب چکن والا جو بیٹر تھا میں اس کو بریڈ کے اوپر اچھی طرح سے لگا لوں گی اس کے بعد اپنے ہی مرضی سے آپ لوگ جو آپ لوگوں کو پسند و شیپ کر کے آپ اس کو بیٹر کے اندر اور پھر ساتھ بریڈ کرمز لگا کے ان کو فرائی کر لیں اچھا پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں سموز سے بناتی ہوں لیکن میں نے کہا نہیں میں اس طرح کی چیز بناتی ہوں تھوڑی ڈیفرنٹ تو آپ لوگوں سے میں شیئر کر لوں گی آپ لوگوں کو بھی کوئی نہ کوئی آئیڈیا ہو جائے گا اچھا یہاں پہ دہی بڑوں کے لئے میں بیٹر بھی بنا رہی تھی اور ساتھ میں یہ سالن وغیرہ بھی بنا رہی تھی میں نے علو گوشت کا سالن بنایا تھا اور گرامی سالہ اس کے اوپر میں سپرنکل کر رہی تھی اور ساتھ ہی پھر میں نے پکوڑے وغیرہ کا بھی بیٹر بنا لیا تھا اچھا پکوڑے اور یہ جو ہیں دہی بڑے یہ ہمارے گھر ڈیلی کے ڈیلی ہی بنتے ہیں افتار میں کھانا چاہے ہو نہ ہو یہ دو چیزیں میں نے لازمی بنانی ہوتی ہیں اور سیم طریقے سے ہی بنانی ہوتے لیکن جب میں نے آپ لوگوں سے کوئی ویڈیو شیئر کرنی ہوتی ہے کوئی آئیڈیا دینا ہوتا ہے تو میں تھوڑا اسے چینج بھی کر لیتی ہوں بس جب آپ لوگوں کے لئے میں اتنی محنت کرتی ہوں تو آپ لوگوں کا بھی فرض ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور کمیٹ بکس میں مجھے ضرور اس کا فیڈ بیک دیا کریں یہ سنیک آپ نے ضرور بنانے ہیں اور مجھے ضرور ان کا فیڈ بیک بھی ضرور دینا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کیسے لگے بس اپنی عبادات میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا اور دعاوں میں بھی ضرور یاد رکھئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ڈیشز اس طرح کی ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی